بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم دوستو آپ کا ہوسٹ شام شاملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی اور دوستو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے محلے میں ایک بزرگ آئے تھے جو کہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں آپ سب لوگ دوست جن کی اگر کسی کی کرسی یا کسی کا کوئی بھی جو ہے سٹول وغیرہ جو ایسی کوئی چیز ہے جو کہ پلاسٹک کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اگر خراب ہو گئی ہے تو وہ آپ بنوالیں تو یہ خصوصی طور پر بڑے ماہر تھے تو میں نے بھی جلدیلی سے ہمارے پاس ایک پیڑا پڑا ہوا تھا جو کہ ہم نے نیا بنوایا تھا کہ بہت عرصے سے وہ بنوایا نہیں تھا تو وہ بنوانے کے لیے میں ان کے پاس لے کر گیا بزرگ بہت ہی اچھے بندے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کی ویڈیو بنا کر بھی آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا ایک میں نے دیٹیل سے ویڈیو بنایا ہے ان کے ساتھ وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا وہ بھی آپ سب دوست دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ یہ بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے ایسے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان سے آپ لوگ ضرور اپنا کوئی نہ کوئی کام چھوٹا موٹا کروایا کریں اس سے آپ لوگوں کو کام کروانے سے ایک تو آپ کا کام ہو جائے گا آسانی سے اور دوسرا یہ بہت عزت دیتے ہیں بہت اثرام دیتے ہیں اور تیسے نمبر پر سب سے جو اہم بات ہے وہ اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی سب سے بہترین بات یہ کہ مدد ہو جاتی ہے اس کی ان کی مدد ہو جاتی ہے یہ کہ وہ کام کرنے کے لیے گرنوں سے نکلتے ہیں جب بھی ان کو مطلب کام مل جاتا ہے تو ان کے گرنوں کا گچولہ چال جاتا ہے تو یہ سب سے بہترین اور جو اہم ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کی بھی مدد کرنے کا تو مدد کرنے کے لیے آپ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کام دیں جب اگلے بندے کو کام مل جائے گا وہ مزدوری مل جائے گی تو اس کے گھر کا نہ صرف چولا جلے گا بلکہ وہ بندہ میند کا مزید آدھی ہوگا اور مزید میند کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچاروں کو بہت زیادہ منافع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف اپنے جو چولا گھر کا چلا ہوتا ہے صرف ان کی ہی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا چولا جلد ہے باقی یہ کوئی منافع خور یا کوئی بہت زیادہ منافع کما کر آپ سے اور ان کے اساسے بنانے والے میں سے نہیں ہوتے کہ آپ کی رقم سے یہ اساسے بنانے گے یہ بچاروں نے صرف اور صرف اپنے گھر کا چولا چلانا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے تو دوستو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے ہی نفاصل کے ساتھ اپنا یہ کام شروع کیا اور یہ سب سے بہترین کلچر ہمارے گھروں کا کہ اگر کوئی کام والا بندہ پھیری والا آئے تو اس کو بھی آپ چاہے شاہے پلائیں تو یہ ایک جو ہے کلچر یہ بہت اہم ہے اور عزت بھی بنتی ہے آنے والے بندے کی بھی اور جس کے پاس ہم مہمان آئے اور اس کی بھی تو جلدی علی سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور کام کو انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوب طرح طریقے سے اس کو بنا اور بھونکر بہت چلدی علی سے تیار کر کے میرے سامنے رکھ دیا میں ان کے ہاتھ کی منص سے بڑے خوش ہوں ہوں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی نفاست کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت مہنتی بندے ہیں اگر آپ بھی ان سے اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو میرے ڈیٹیل ویلوگ کے اندر ان کے ساری تفصیل اور معلومات ہوں گی ان کا نمبر بھی میں شیئر کر دوں گا تاکہ وہ آپ لوگ آسانی سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ کام مکمل کیا ہے اور مجھے بھی ان کی یہ ویڈیو بڑی پسند آئی تو اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اسی کے ساتھ جناب اپنے دوست کو اجازت دیجئے آئندہ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور دوستو سب سے اہم بات یہ کہ اپنے دوست کو سپورٹ ضرور کیجئے میرے بلوگ کو لائک ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ ہیں اندھا بھی آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ دوستو اللہ حافظ